السلام علیکم دوستوں دوستوں میرا نام بلال عدیل ہے اور آج پھر آپ کا دوست آپ کے لئے ایک نیو ویڈیو لے کر آیا ہے دوستوں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ اپنے پی ایم کو یعنی عمران خان کو اپنی شکایت درج کروا سکتے ہیں اگر ویور آپ اس طریقے سے اپنی شکایت درج کرواتے ہیں تو اس کا آپ کو بہت ہی جلدی اور پوزیٹیو رسپونس ملتا ہے اور ویور اس ویڈیو میں آپ کو بہت ہی ایزلی طریقے سے سمجھاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ اپنے اکاؤنٹ کو سائن اپ کروا سکتے ہیں اور سائن اپ کروانے کے بعد آپ کس طریقے سے اپنی شکایت کو درج کروا سکتے ہیں اگر ویور آپ ہماری ویڈیو فل نہیں دیکھیں گے نہ ہی آپ آسانی کے ساتھ اپنے اکاؤنٹ کو سائن اپ کروا سکیں گے اور نہ ہی آپ اپنی شکایت کو آسانی کے ساتھ درج کروا سکیں گے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ مکمل ویڈیو دیکھیں دوستوں چلو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے پلے سٹور میں آنا ہے پلے سٹور میں آپ نے لکھنا ہے پاکستان سیٹیزن پوٹرل ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کی ایپ شو ہوگی پاکستان سیٹیزن پوٹرل اور آپ نے انسٹال کپشن پر کلک کرنا ہے اور ایکسپٹ کرنا ہے دوستوں یہ گورنمیٹ کی ایپ ہے اور اس کا سائز ٹین ایم بھی ہے جیسے دوستوں آپ کی ایپ انسٹال ہوگی تو آپ نے اپن کا اپشن پر کلک کرنا ہے آپ اس کو باہر سے بھی اپن کر سکتے ہیں باہر اس کا شارٹ کٹ بن جائے گا آپ نے اس کو اپن کرنے کے بعد گیٹ سٹارٹڈ پر کلک کرنا ہے اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں بناوا تو آپ یہاں پر کلک کریں گے نیچے اپشن ہے رجسٹرڈ کا آپ رجسٹرڈ پر کلک کریں گے یا آپ بیرون ملک کے پاکستانی ہیں تو آپ یہاں پر کلک کریں گے سیکنڈ والے اپشن پر یا آپ غیر ملکی ہیں تو آپ تھرڈ والے اپشن پر کلک کریں گے تو ہم پاکستانی شہری ہیں تو ہم پاکستانی شہری پر کلک کریں گے تو یہاں پر ویور آپ اپنا فون نمبر دیں گے بغیر اس کے زیرو کی میں اپنا فون نمبر دے دیتا ہوں ٹھیک ہے دینے کے بعد میں کنٹینیو کے اپشن پر کلک کروں گا جیسے بیور آپ نے فون نمبر دیا تو آپ کے سامنے یہ اس نے میسج دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کسی بھی معاصلات کے لیے اس نمبر کو استعمال کر سکتے ہیں شکریہ کہ یعنی کوئی بھی مسئلہ ہوا تو آپ نے کوئی بھی رپورٹ کی ہے عمران خان کو یعنی پی ایم کو تو آپ کے اس نمبر پر وہ رابطہ کر کے آپ سے بات چیت کر سکتے ہیں اور آپ اوکی کریں گے جیسے ہی آپ اوکی کریں گے تو آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا نیم یہاں پر لکھیں تو میں اپنا نیم یہاں پر لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے بلال عدیل اور یہاں سے آپ اپنا جینڈر سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ اگر میل ہیں تو میل پر کلک کریں گے فی میل ہیں تو فی میل پر کلک کریں گے یہاں سے اور میل ہے تو میل سیلیکٹ کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ اپنی ڈیٹ او برت لکھ سکتے ہیں جیسے ہی ڈیٹ او برت پر کلک کیا اور یہاں سے آپ اپنی date of birth بھی select کر سکتی ہیں ٹھیک ہو گیا میں کوئی بھی select کرتا تھا ٹھیک ہے اوکے کروں گا اور next کروں گا next کرنے کے بعد یہاں پر میں اپنا user name دوں گا جس user name سے بعد میں میں نے login ہونا ہے ٹھیک ہے میں user name دیتا ہوں بلال عدیل اور one دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر میں password دے دیتا ہوں اور again یہاں پر password دوں گا جو میں نے اوپر type کیا اس کے بعد میں next کروں گا اگر تو آپ کا user name مل گیا تو ٹھیک ہے ورنہ آپ کو کہے گا کہ اپنا user name جو ہے وہ change کریں کہ یہ پہلے سے registered ہے جیسے اس نے verify کر دیا اور verify کرنے کے بعد یہاں پر آپ سے کہے گا کہ آپ اپنا id car number لکھیں ٹھیک ہے تو میں اپنا id car number لکھتا ہوں ٹھیک ہے دیکھنے کے بعد یہاں سے آپ اپنا صبح select کریں گے آپ کا صبح کیا ہے ہمارا صبح پنجاب ہے تو میں پنجاب select کروں گا اور یہاں سے آپ district select کریں گے کہ آپ کے ذلے کے ہیں میں ذلہ جنگ کا ہوں تو میں ذلہ جنگ select کروں گا اور یہاں سے آپ نے تحصیل دینی ہے تحصیل جنگ اور اپنا یہاں پر آپ نے address لکھ دینا ہے اور جیسے آپ یہ سارا form fill کریں گے fill کرنے کے بعد آپ finish option پر click کریں گے تو آپ کا account جو ہوگا وہ registered ہو جائے گا ٹھیک ہے میرا پہلے سے account یہاں پر بنا ہوئے تو میں اس کو registered نہیں کرتا ٹھیک ہے ویور میرا پہلے سے یہاں پر account بنا ہوئے تو میں finish option پر click نہیں کرتا ٹھیک ہے اور just آپ کو میں نے سمجھانے کے لیے کام کیا تھا اور بس آپ کو میں اب login کر کے آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں کہ application کام کس طریقے سے کرے گی ٹھیک ہے اور یہاں پر میں username دوں گا login کرنے کے لیے اور یہاں پر میں password دوں گا اور login کے option پر click کر دوں گا اور جیسے ہی آپ login کے option پر click کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا portal open ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو total complaints show کروائے گا آپ نے ایک کیا یا دو کی ہے یا جتنی بھی آپ نے کی ہوں اور یہ green والے کھانے میں result والے کھانے میں آپ کو یہ show کروائے گا کہ آپ کی complaints کتنی حل ہو چکی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی ہے in progress complaints یعنی آپ کی complaints progress میں کتنی ہیں وہ آپ کی یہاں پر show کروائے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ نے complaint کرنی ہے تو آپ کو نیچے کی طرف یہ plus کا sign نظر آر ہوگا آپ نے plus کے sign پر click کرنا ہے اور جیسے ہی آپ plus کے option پر click کریں گے اور اس کے اوپر ایک pencil کا نشان بن جائے گا آپ نے اس پر click کرنا ہے اس پر click کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا portal open ہو جائے گا اس portal میں آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے جس طرح کی complaint ہوگی یعنی جس چیز کے related آپ کی complaint ہوگی آپ نے اس پر click کر دینا ہے اگر آپ کے health کے related complaint ہے تو آپ نے health پر click کر دینا ہے اگر آپ کی education کے related complaint ہے تو آپ نے education پر click کر دینا ہے یہ مختلف قسم کی complaint کے option آپ کے سامنے موجود ہیں جس چیز کے بارے میں آپ کمپلینٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اگر آپ ایڈوکیشن کے حوالے سے کمپلینٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایڈوکیشن پر کلک کریں گے اگر تو آپ نے کسی یونیورسٹی کے حوالے سے کمپلینٹ کرنا ہے تو آپ نے یونیورسٹی پر کلک کرنا ہے تو یہاں سے آپ نے کٹیگری سیلیکٹ کر لینی ہے کہ آپ کی کس چیز کے حوالے سے کمپلینٹ ہے اور یہاں پر آپ نے کمپلینٹ کی ڈیٹیل لکھنی ہے اور یہاں پر آپ نے شکایت کی جگہ لکھنی ہے کہ آپ کی جو لوکیشن ہے وہ کہاں پر ہے اور یہاں سے آپ نے صبح سیلیکٹ کرنا ہے تو یہاں سے آپ نے ڈسٹک سیلیکٹ کرنا ہے یہاں سے تحصیل سیلیکٹ کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی فائل ہے اس حوالے سے کمپلینٹ کے حوالے سے تو آپ یہاں سے چوز فائل بھی کر سکتے ہیں اور جیسے آپ سمیٹ کا اپشن پر کلک کریں گے تو آپ کی جو کمپلینٹ ہوگی وہ پی ایم کے پاس پہنچ جائے گی اور جلدی وہ آپ کا اس چیز کا رسپونس آپ کو دیں گے اگر ویور ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لازمی لائک کرنا اللہ حافظ